اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے بیلڈنگ ریسٹ فل اے پی آئی یوزنگ لیومن فائف پوائنٹ فائف کے اس ویڈیو ٹوٹوریل سریز میں خوش حمدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور یہ ہمارا لیومن فائف پوائنٹ فائف کی سریز کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم لیومن کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ایک کروم کی ایکسٹینشن بھی چاہیے جس کو پوسٹ میں کہا جاتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم انسٹال کر سکتے ہیں اس میں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل یا اس سریز کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی جو بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اگر آپ اس سریز کو فالو اپ کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آپ کی ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں نوٹفکیشن مل جائے یوٹیوب کی طرف سے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کو تو دوستو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارا پہلا ٹوٹوریل ہے لومن 5.5 کی سیریز کا جس کی مدد سے ہم ایک رسٹ فل اپی آئی کو بنائیں گے تو اس سے پہلے رسٹ فل اپی آئی بنانے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ لومن بسیکلی ہے کیا چیز تو لومن جیسے کہ آپ میری سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ لومن جو ہے وہ ایک سٹننگلی فاسٹ مایکرو فریم ورک بائی لاراول ہے مطلب یہ لاراول کی ہی پروڈکٹ ہے لاراول کے اندر بیسیکلی بہت زیادہ پیکجز اور آثنٹیکیشن آثوریزیشن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کس کس کون کون سے چیز اس میں انسٹال ہو جاتی ہے کہ یوں never nose تو اس کو cover up کرنے کے لیے اگر آپ نے ایک simple سی اپی آئی بنانے ہیں یا complicated اپی آئی بنانے ہیں تو اس میں کوئی web کا انٹر فیس نہیں ہوتا اس میں totally جو ہیں url calls ہوتی ہیں کوئی انٹر فیس نہیں ہوتا کوئی اس کا g ui نہیں ہوتا جس آپ نے api calls send کرنی ہوتی ہیں through a restful client وہ client کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ موبائل ایپ بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کا کوئی ویب سروس بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہمارے پاس لائٹ ویٹ فریمور کو تو اس وجہ سے لومن کو انٹروڈیوز کرا گیا بائی لاروال کہ آپ اگر چھوٹا موٹا یا آپ کے ویب سے ہٹ کر کوئی اپی ای بنا نہ جائے نو ڈاؤٹ اس میں آپ ویب کا پروجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ چھوٹا سا انٹروفیس بھی بنا سکتے ہیں اس میں ویوز کا آپشن بھی ہے آپ کے پاس کنٹرولرز ویسے ہی ہیں جیسے لاروال میں تو اس کو انسٹال اب ویداؤٹ این ای ایکسپلینیشن اس کو جلدی سے ہم انسٹال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پوسٹ مین کو بھی انسٹال کریں گے تو انسٹال کرنے کا طریقہ اس کو سیم ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹیشن پہ اس کی ریکوائرمنٹ دکھا دوں یہاں پہ میں نے ڈاکومنٹیشن کے لنک پہ کلک کیا اور یہ 5.5 کی ریکوائرمنٹ آگیا ہمارے پاس میں ضرورت جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہلپ کی تو میں یہاں سے اس کی ہلپ لوں گا تو اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے لیے پی ایچ پی سیون مینیموم چاہیے تو میکسیم کوئی سا بھی ورزن ہو سکتا ہے اوپن ایس 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 ایل پی ایچ پی ایکسٹینشن پی ڈیو پی ایچ پی ایکسٹینشن اور ایم بی سٹرنگ پی ایچ پی ایکسٹینشن یہ تین ایکسٹینشن اور یہ پی ایچ پی کا ورزن آپ کے پاس انسٹال ہونا چاہیے تو میک لیومن 5.5 ورکس آن یور مشین اور یہ گلوبلی ایکسسیبل بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ دو طریقوں سے جیساں لاراول کو دو طریقوں سے انسٹال کر سکتے ہیں اس کو بھی دو طریقوں سے انسٹال کیا جا سکتا ہے پہلا طریقہ ہے کہ آپ انسٹالر لیومن کا انسٹالر انسٹال کر لیں یوزنگ دس کمانڈ کمپوزر اور جب آپ نے کمپوزر سے ہی اس کو انسٹالر کو انسٹال کرنا ہے تو میرے خیال میں بجائے ہم یہ والی کمانڈ یوز کریں سیکنڈ آپشن بھی دو بیسٹ آپشن فار اس یہاں پہ میں سیکنڈ آپشن آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس کہ کمپوزر کریٹ پروجیکٹ مائنس مائنس پریفرڈ ڈسٹریبیوشن لارول سلیش لیومن اور پھر آپ اس کے بعد اس فولڈر کا نام دے سکتے ہیں جس میں آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو ہم اپنا یہ والا پروجیکٹ اس کمانڈ کو یوز کریں گے نیم ہمارا ڈیفرنٹ ہوگا باقی یہی کمانڈ ہوگی اور ہم اس کو کریں گے انسٹال ایچ ٹی ڈاکس کے فولڈر میں اگر آپ زیمپ ایمپ یا میمپ یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہم ایچ ٹی ڈاکس کے فولڈر میں اس کو انسٹال کریں گے تاکہ ہمیں سرو کمانڈ کیونکہ بیسیکلی آئی دنگ سرو کمانڈ لیومن میں اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ایک اور کمانڈ لکھنی پڑتی ہے پی ایچ پی کی کمانڈ ہے جو لوکل آسٹ کریٹ کرتی ہے تو اس کو وائیڈ کرنے کے لیے میں اس کو پی ایچ پی ایچ ٹی ڈاکس جو میرے پاس میم میں ہے آپ کے پاس زیمپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ویمپ ہو سکتا ہے اگر وائیڈ ہے تو ڈبلی ڈبلی کے فولڈر میں آپ اس کو انسٹال کریے گا تو اس کے علاوہ جو پریکوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ اس ویڈیو ٹیٹوریل کے لیے ایک ویڈیو ٹیٹوریل بھی بنائی ہے جس کا نام میں نے ل5API.dev رکھا ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ ویڈیو ٹیٹوریل کیسے بنتا ہے تو اس کا ویڈیو ٹیٹوریل بھی میرے اسی چینل پر موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے فرس ٹیپ پہ چلتے ہیں اس کو انسٹال کرتے ہیں میں ٹرمینل کو اپن کروں گا کیونکہ میک کے اندر ٹرمینل ہوتا ہے وینڈوز کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کمانڈ پرومٹ اور لینکس میں بھی یہ ٹرمینل ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ سب سے پہلے اپنے فولڈر میں جاؤں گا مائپ کے اور ایچ ٹی ڈاکس کے فولڈر میں اب میں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ساری انسٹاللیشنز ہیں تو اس میں میں دیکھنا ہوں لگ میں نے انسٹالل لگ میں نے انسٹالل تو نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو اب میں پوری کمانڈ یہاں پہ ٹائپ کروں گا کمپوزر لکھا کریئیٹ ڈیش پروجیکٹ ام شور آپ کو یہ سکرین سہی نظر آ رہی ہوگی اس کو میں چھوٹا سا ایکسپینڈ بھی کر سکتا ہوں کر لیتا ہوں بلکہ کریئیٹ پروجیکٹ مائنس مائنس پریفر ڈسٹریبیوشن اور یہاں سے پریفر ڈسٹریبیوشن سے مراد ہے کہ جو پریفرابل جو سٹیبل ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہی انسٹالل ہو لیکن لوکل ہوسٹ پہ مہمان جو انسٹریشن ہوتی ہے وہ لیتیسٹ ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ لیومن لکھوں گا اور لیومن لکھوں گا میں اس کو سیف کروں گا ام شور ایم شور لیومن اور اس کے اوقات سپیس اور لپائیوشن ایپی آئی انٹرپریس کریں گے تو جتنی دیر میں یہ یہاں پہ سیٹ اپ ہوگا انسٹالل ہوگا ہم چلتے ہیں دوسرے اس کے پارٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں پوسٹ مین کیا ہے اور اس کو کیسے ہم انسٹالل کر سکتے ہیں تو بیسکلی پوسٹ مین جو ہے ایک 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 اس کے اگر آپ یہاں پہ آپ سکرین نظر آ رہی ہوگی تو یہ ہمارے پاس ہے پوسٹ مین اگرسٹ کلائنٹ ہے تو اس کو ہم یوز کریں گے اس کو انسٹالل کرنے کا طریقہ بہت ہسان ہے آپ اس کو آپ کی سیٹنگ میں جائیں مور ٹولز میں چلے جائیں یا ایک ایک سٹینشن مین لکھیں تو تھوڑی سی دیر بعد سرچ کر پوسٹ مین اس کو لکھا ہوا آجے گا سرچ کریں اور یہاں پہ آپ اس طرح کا نظر آئے گا پوسٹ پوسٹ مین ریسٹ کلائنٹ اور چونکہ یہ میں انسٹالل کیا ہو ہے اس لئے ریٹ ساتھ لکھا ہوا آرہ اگر آپ پاس انسٹالل نہیں ہوگا تو ایڈ ٹو کروم کا میسج آئے گا آپ اس کو کلک کر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی یہاں پہ موجود ہے پوسٹ مین اپی اپی ڈیویلومنٹ فارس ہیتی اس فری اپی یو سمو دن تو ایک یہ بھی اس کو بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں تو میں نے یہ انسٹالل کیا ہو ہے پوسٹ میں رس کلائنٹ اور اگر میں آپ کو یہاں پہ انٹریفیس دکھاؤں تو یہ اس کا انٹریفیس ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ یورل ٹائپ کریں گے ہم یہاں پہ ہماری ساری ہسٹری لسٹ میں آئے گی لیف سائیڈ پہ اور پھر یہاں پہ ہماری بیسک آتھوریزیشن ہے اگر ہم کوئی ایسی ریس پول آئی پی کو چیک کر رہے ہیں جس کے لئے ہمیں آتھ چاہیے یوزر نیم اور پاس ورڈ چاہیے وہ ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیجس آتھ ہے اور آتھ ہمارے پاس اس میں ہم کنزیومر کی کنزیومر سیکرٹ ٹوکن ٹوکن سیکرٹ وغیرہ بغیرہ دیتے ہیں ہمارا ابھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہم نے نارمل میں رہتے ہوئے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یوریل دینی ہے پھر یہاں سے ہم پوست ریکویسٹ پوٹ ریکویسٹ پیچ جو بھی ریکویسٹ وہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے جو بھی ہوگی پھر اس کے بعد ہیڈر بھی ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے ہیڈر اور اس کی ویلیوز ایڈ کر سکتے ہیں یوریل کے پیرامیٹر اگر ہم انکوڈ یوریل سینڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یوریل پیرامیٹر دے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس سیٹنگ میکسیمم ہیسٹری کتنی میں پچاس کر دیتا ہوں کم کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اب یہ میرے پاس جو ہے پوست کی ایک چلی دیکھتے دیکھتے یہ لیومن کی انسٹالیشن اب ہو چکی ہمارے پاس یہ قوی اس لئے ہوئی کہ میں نے انسٹال کیا تھا تو آپ اور کریں گے تو اگر کیشے نہیں ہوگا تو یہ نیٹ سے ان کو ڈاؤنلوڈ کرے گا اگر آپ کے پاس آلڈی تو میرے سارے ہی کیشے سے ہوا کرنے سے پہلے میں اپنا ٹیکسٹ اڈیٹر جو کہ میں اس سیریز میں بھی یوز کروں گا وہ ہے سب لائم ٹیکسٹ اس کو اوپن کروں گا اور ایچ ڈی ڈاکس کے فولڈر سے میں ایل فائی ای پی آئی کے فولڈر کو ڈریک کر کے یہاں پہ کروں گا اور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سیمپل سائز کا سٹرکچر ہے تو باقی اس کی ڈی ٹی 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 ٹ Avenue Goz ٹی ڈی ٹی ٹی ڈی ٹی 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 ٹک ٹی 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 ڈڑ اور next video tutorial میں ہم اس کی فولڈر سٹرکچر اور basic راوٹنگ بغیر آپ کو discuss کریں گے لاروال میں ہوں لیومین میں راوٹنگ کیسے کام کرتے ہیں کیونکہ یہ different ہے راوٹنگ اس کی لاروال سے تو stay tuned and wait for the next video which will be surely tomorrow. thank you guys for being with me till end I'm sure آپ کو یہ video like ہوئے ہوگی آپ کو یہ پسند آئے ہوگی اگر آپ کو واقعی پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پرس کیجئے گا thank you very much once again and take care اللہ حافظ and bye